بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے سبق احتیاطام پہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی سے چینی زبان میں اس کی رہائش کے متعلق سوال پوچھ سکیں گے اور ساتھ میں جواب دینے کی بھی قابل ہو جائیں گے آج سے پہلے چند لیکچرز میں ہم نے کسی سے اس کے ملک اور علاقے کے بارے میں سوال کرنے اور جواب دینے کے طریقے تفصیل کے ساتھ بیان کیے تھے آج کے سبق میں ہم کسی سے اس کی رہائش کے متعلق سوال کرنے اور جواب دینے کا طریقہ سکیں گے سوال کرنے کے لئے ہم مندرجزل فرمولہ استعمال کریں گے سبجیکٹ پلس چو پلس جائی پلس نالی یا نار پلس سوال یا نشان مسلاں نی چو جائی نالی نی چو جائی نالی یا نی چو جائی نار نی چو جائی نار نی یو چو توww تو لیو جائی این اور ایت یہ پریپوزیشن ہے نالی یا نار چائنہ کے بعض لوگ ویر کے لیے نالی اور بعض لوگ نار استعمال کرتے ہیں نیچو جائی نالی کا لفظی معنی ہے you live at where جبکہ اس کا استعلاحی معنی ہے where do you live where do you live یعنی تم کہا رہتے ہو عدب کے لیے آپ نی کی جگہ نن بھی لگا سکتے ہیں دوسرا مثال ہے عثمان چو جائی نالی عثمان چو جائی نالی عثمان چو جائی نالی یا نار چو کا مطلب ہے رہنا جائی ان یا ایٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے نالی ویر یعنی کہا اس جملے کا لفظی معنی ہے عثمان lives ایٹ ویر جبکہ اس کا استعلاحی معنی ہے where does عثمان live باقی مثالیں بھی اسی طرح ہیں مثلا نیگا گچو جائی نالی یا تھا چو جائی نالی یا تھا چو جائی نار تھا چو جائی نالی یا تھا چو جائی نار تھا چو جائی نالی کا مطلب ہے where does he live اگلا مثال ہے نیگا گچو جائی نالی یا نیگا گچو جائی نار نیگا گا کا مطلب ہے تمہارا بڑا بھائی چو جائی رہتا ہے نالی کہا نیگا گچو جائی نالی کا مطلب ہے تمہارا بڑا بھائی کہاں رہتا ہے اب ہم آتے ہیں جوابات کی طرف کوئی آپ سے اگر رہائش کے متعلق سوال پوچھے تو مندرجزیل فرمولے سے جواب دے سبجکٹ پلس چو پلس جائے پلس لوکیشن نیم یا کانٹری نیم پلس فل سٹاپ اس فرمولے کے مطابق پہلے سوال کا جواب ہوگا و چوزای پیشاوہ و چوزای پیشاوہ و ای چوزای پیشاوہ و ای چوزای پیشاوہ کالفز ما نحی I live in پیشاور یعنی میں پیشاور میں رہتا ہوں دوسرے سوال کا جواب ہوگا عثمان چو زائی چونگو عثمان چو زائی چونگو عثمان چو زائی چونگو عثمان چو lives in چونگو چائنا عثمان چو زائی چونگو کا لفظ ہی معنی ہے عثمان lives in چائنا یعنی عثمان چائنا میں رہتا ہے تیسرے سوال کا جواب ہوگا تھا چو زائی می گو تھا چو زائی می گو تھا ہی شی یا ایٹ چو لیوز جائی ان می گو امریکا تھا چو زائی می گو کا لفظ ہی معنی ہے he lives in امریکا چوتی سوال کا جواب ہوگا وگا گا چو زائی کھلا چی وگا گا چو زائی کھلا چی وگا گا چو زائی کھلا چی وگا گا میرا بڑا بھائی چو رہتا ہے زائی می کھلا چی کرا چی وگا گا می گا گا می ایلڈر برادر چو لیوز زائی ان کھلا چی کرا چی وگا گا چو زائی کھلا چی کا مطلب ہے میرا بڑا بھائی کرا چی میں رہتا ہے مندرجزیل سوالات کو غور سے دیکھیں پہلا سوال ہے نیش نا گورن ویچ کانٹری آر یو فرام یعنی تم کس ملک سے ہو دوسرا سوال نیش نا لیدہ ویر آر یو فرام یعنی تم کہا سے ہو تیسرا سوال نیچو زائی نا لیی ویر ڈو یو لیو یعنی تم کہا رہتے ہو پہلا سوال نیشنیلیٹی یعنی ملک کے بارے میں ہے دوسرا سوال اس ملک کے اندر اس کے آبائی علاقے کے بارے میں ہے جبکہ تیسرا سوال اس کے رہائش کے متعلق ہے اب ہم کچھ ممالک کے نام سیکھتے ہیں اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں لہٰذا آپ سب میرے ساتھ پڑھئے جرمانی دگو 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 ایٹلی ایڈالی 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 ایجپٹ ای جی ای جی ای جی ایرلینڈ آئرلان 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 برما مییندین 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 اراک علاقہ علاقہ اب ایک مرتبہ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں دگو 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 ایدالی ایدالی آئی جی آئرلان آئرلان مییندین 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 علاقہ علاقہ اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف ایکسرسائز میں موجود سوالات اور جوابات انہی فرمولوں کے مطابق چینی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں میں دس سیکنڈ بعد ان کے جوابات سناتا ہوں تاکہ آپ اپنی جملوں کا ان کے ساتھ موازنہ کریں لہٰذا ویڈیو سٹاپ کر لے اور لکھنا شروع کریں اب اپنی جملے ٹک مار کریں پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے تسرا سوال چوتا جملہ ہے دے لیو ان اٹلی وہ اٹلی میں رہتے ہیں تھامن چوزائی ایدالی پانچو جملہ ہے میرے ماں اسلام آباد میں رہتی ہے چٹا جملہ ہے ہر ٹیچر لیوز ان اراک اس کا استاد اراک میں رہتا ہے تھادا لاؤشا چوزائی ایلاکھ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ہم اس قسم کے سوالات سیکھیں گے مثلان وہ چائنہ میں کہاں رہتا ہے تم پاکستان میں کہاں رہتے ہو علی یوکے میں کہاں رہتا ہے وغیرہ وغیرہ